جن کی بنا پر ہم جائدات کی تقسیم میں وراسط کی تقسیم میں قرآن و سنوز کے خلاف چل پڑتے ہیں انہی میں سے ایک بڑا عام مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جائدات اور اپنی وراسط اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاو کے نام کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کے اللہ میں دو حصے مقرر کیے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ مقرر کیا ہے لہٰذا اس میں نام کر ہم اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو دو حصے دے رہے ہیں اور بیٹی کو ایک حصہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرعی دور پر اس کو تقسیم کر دیا یہ غلط فہمتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعداد حابد نہیں ہے اگر کوئی بنتا اپنی زندگی میں اپنی جائدات کو تقسیم کرتا ہے اول تو یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہیے اول تو یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہیے اگر کوئی اپنی زندگی میں ہی اپنی جائدات کو تقسیم کرتا ہے تو اس کے لئے شریعت نے حصول یہ مقرر کیا ہے کہ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو جس کو بھی دینے سب کو برابر کر دیں آپ اس وقت یہ نہیں کریں گے کہ بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ اپنی زندگی میں بندہ شرعی طور پر جو براست کی تقسیم ہے وہ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آتے کہا ہے اللہ کے رسول میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام تحفہ دیا اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام تحفہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے سارے قرموں کو دیا ہے ساری اولاد کا تحفہ دیا ہے یا صرف ایسی کو دیا ہے اس نے کہا ہے اللہ کے رسول میں نے صرف ایسی کو دیا ہے آپ علیہ السلام نے کہا یا تو سب کو دو یا اس سے بھی واپس دے دنیا کے اندر جب تک بندہ زندہ ہے بندہ اپنی اولاد میں اپنی مراست اپنی جائدہ جب بھی تقسیم کرے گا برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے اور بیٹے کو بورا حصہ دے اس شریعت کے بالکل خلاف اب جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی براست اس طرح سے تقسیم کی رہے گا تین کام ہوگے تو تیسرے کام پہ جا کے اس کی براست تقسیم ہو سکتی ہے اس سے پہلے اس کی براست تقسیم نہیں ہو سکتی یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہیں زندگی میں کبھی موقع ملتا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں سب سے پہلے جب بندہ فوت ہوا ہے اور وہ پیچھے جتنا بھی ماں چھوڑ کر گیا ہے خواہ وہ ایک اوپیہ ہو اور خواہ وہ کروڑوں میں ہو جتنے بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے جو مال اس نے چھوڑا ہے اس کو اس کی جائدار پارا جاتا ہے باقی سب کی سب کی سب کوئی بیوہ فوت ہو اور پیچھے وہ کچھ بھی چھوڑ کر جائے پرابرٹی ہو یا پیسہ ہو جائدار ہو کاروبار ہو وہ کچھ بھی چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کی جائدار اس کو شریعت اس کا ترقہ کہتی ہے جس کی تقسیم کر لیے تقسیم کے لیے اسے تین مراحل میں سے گزارنا پڑے گا پھر ہم اس مال کو تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ بندے کے کفن دفن پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ اس کے مال میں سے کیے گا ہے سمجھائی بھائی تو بندے کا جتنا بھی کفن کفن کا خرچہ ہے وہ اس کے مال میں سے کیے گا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بندے پر جتنا فرضہ ہے وہ سارا عدا کر دیا گیا جتنا بھی اور اس پر میں حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں بھی اس بات پر حکم دیا ہے کہ جب دو بندے آپس میں لیندیں کریں تو لکھ لکھا کرنے کیا ہے اس کو لکھ نہیں آنے کیا اور حدیث میں آتا ہے اللہ ان دو بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو آپس میں لیندیں کرتے ہیں اور لکھ لکھا نہیں کرتے ہیں یہ واضح حدیث میں سلسلہ صحیحہ کے اندر مڑن ہو رہے ہیں اب جس بندے نے اپنا کرزہ لینا دینا تھا ہم جناسے کی موقع پر اعلان کو کر دیتے ہیں پھر نئی چندے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور مات خیاء کرنے جاتے ہیں یا کئی موقع پر موجود نہیں ہوتے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ شرم کے مارے کہتے بھی نہیں ہیں تو بڑا خراب ہو جاتا ہے ماتا کرز کو شہید سے بھی اللہ نے ماتنے کیا باقی سمجھ آ رہے ہیں کرزہ اس کا اتارہ اس کرز کے اتارنے کے بعد دیکھئے کہ میت نے کوئی وسیعت تو نہیں کی اپنے ماتنے کے بارے میں وسیعت کیا ہوگی مثلاً میت خود ہوتے وقت مرنے والا یہ کہہ جائے کہ یار میرے مال کا اتنا حصہ فلاں مصر کو دے دینا میرے مال کا اتنا حصہ فلاں پتے کو دے دینا وہ بڑا مجھوز آدمی ہے فقی ہے اس کو دے دینا وہ اپنے مال کے مطالب وسیعت کر جائے کہ میرا اتنا اور اتنا مال فلاں کو دے دینا تو پھر اس کی وسیعت پر بھی عمل کیا جائے گا سوال جاناں پر ایک ہی آگتا ہے کہ فوت ہونے والا کتنے مال کی وسیعت کر سکتا ہے مثلاً ایک مردہ فوت ہوتے وقت میں کہہ جائے گا کہ جی میرا جو مال ہے اگر میں سو روپیاں چھوڑ کر مر رہا ہوں تو اس میں سے نبی روپے وسیعت کو دے دینا اور دا سو روپے باقی ساری مری اولاد نے لقصیل کر دینا تو یہ تو بہت بری بات ہے اس کی اولاد اس کے پیچھے غریب ہو جائے گی وہ سو میں سے نبی مسیل کو دے دینا یہ بڑا خطرنات معاملہ ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ جب وہ سو نہ دو میرے مرنے پر جتنے بھی پیسے ہوں ان میں سے پچاس پیسد مسیل کو یا مدر سے وہ یا کسی بندے کو دے دینا یہ طریقہ ایک آڑی فرس نہیں ہے معاملہ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکہ ایک صحابی سیدنا سعید بن ابی بہباس اور یا اللہ منو بیمار تھے اللہ کے رسول ان کی آیادت کے لیے آئے ہیں آپ علیہ السلام نے ان سے کچھا حال ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے آخری دن چل گئے اور اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹی اطاع کی اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا مات صدقہ کروں اللہ کے راستے میں مات اٹھا ہوں کیونکہ اللہ کے ہر صدقے کی بڑی قدر و قیمت ہے بڑی فضیلت اور بڑی آمیہ دیا تو اے اللہ کہا کیا میں ایسا نہ کروں کہ اپنے مات کے تین حصے کروں ان تین میں سے دو حصے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ بہت بڑا جذبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ اپنے مات کے تین حصے میں سے دو حصے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وسیعت کر جائیں یہ جائز نہیں یہ درستی آپ یہ کام نہ کرتا کہنے لگے اللہ کے رسول چلے میں کم کر لیتا ہوں اپنے مات کے دو حصے کر لیتا ہوں دو میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں جنے لیتا ہوں یعنی آدھا مات اللہ کے راستے میں آپ علیہ السلام میں پڑھنے لگے آپ آدھا مات بھی اللہ کے راستے میں وسیعت نہیں کر سکتے ہیں وہ کہنے لگے اللہ کے رسول چلیئے میں مار کے تین حصے کرتا ہوں اور تین میں سے ایک حصہ ایک تہائی ایک بڑا تین میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں تو کیا یہ میرے لئے ضرورت ہوگا آپ علیہ السلام نے ہم نے ہاں ایک بڑا تین آپ اللہ کے راستے میں دے تو سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہی یہ بھی بہت زیادہ ہی اب یہ حدیث ایک صحابی عبداللہ بن عباس نے سنی تو وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں ایک بڑا تین کی وسیعت نہ کیا کرو بلکہ اس سے بھی کم ایک بڑا چار کی وسیعت کیا کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے اشتاہا تھا کہ ایک بڑا تین بھی زیادہ ہی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اور سیدنا ابو بنکر صدیق ربی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تبھی کسی ملک پر مسلمان مانا کرے مہا سے مانے عنیمت آئے اس کوٹو مانے عنیمت میں سے ایک بڑا پانچ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا اس لیے اگر کوئی بڑا وسیعت کرنا چاہتا تھا وہ ایک بڑا پانچ کی وسیعت کرے نہ ایک بڑا چار کی کرے نہ ایک بڑا دین کی کرے یعنی کم سے کم چیز کو وسیعت کر کے جانا تھا یہ اس کی وجہ کیا ہے ایک آدمی صدقہ کرنا چاہ رہا ہے اور اللہ کے رسولوں سے منع کر رہے ہیں کہ بھئی تم صدقہ نہ کر رہا وجہ کیا ہے وجہ اس کی میرا بھائی یہ ہے کہ بندے کے رشتے دار اس کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں اس کے مانے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن قبیقہ سے کہا کہ سعید اگر آپ اپنا مان اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چلے جائیں گے آپ نے تو مانو دولت اللہ کے راستے میں رتا دیا اور یہ کافی حمیر سے آپ دیکھو آپ نے تو مانو دے دیا اللہ کے راستے لیکن پیچھے آپ نے تو رشتے دار ہیں وہ فقیروں کی طرح لوگوں کے آگے ہاتھ پھلاتے رہے اس سے اچھا یہ نہیں کہ آپ اپنے رشتے داروں کے دے رہے ہیں وہ مان آپ کے رشتے داروں کے پاس ہی چلتے ہیں تو نہیں بات سمجھا رہی ہے کہ یعنی فقیروں کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو وہ مان جو ہے تو اس کی وسیعت کر جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان یہاں تک مکمل ہوا اگلی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے تو یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی وفات کے وقت وسیعت کر جاتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اس بیٹے نے میری بڑی اکدمر کی ہے لہٰذا میرے محال میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے لیکن اس کو اتنے فیسے زیادہ دے دیں ایسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں میری بیٹی ہے اس کو میں نے جہیز میں سے دے دیا تھا اب اس کو کچھ نہیں دے دی میرا بیٹا اس نے فیکنگی میں میرے ساتھ بڑا کام کھا ہاتھ پٹایا ہے لہذا اس کو زیادہ دینا کنہ کو کم دینا یعنی اپنی اولاد کے بارے میں وہ اس طرح کی وسیعت کر دا میرا بھئی یہ گناہ کا کام یہ ایک گناہ کا کام میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورة الباقرہ اور اللہ رب العالمین اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندے وسیعت کر جاتے ہیں کسی گناہ کے کام کی تو ان کی وسیعت کو پورا نہیں کرنی اب ایک بندہ لا آئیلی میں جہالت میں وہ ایک غلط کام کی وسیعت کر گیا کہ بیٹی کو حصہ نہیں دینا وہ وسیعت کر گیا شریعت میں اس کا حصہ بنایا بھئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اللہ نے بیٹی کا حصہ مقرر کیا ہے اور بندہ کہا رہا ہے کہ میں نے بیٹی کچھ حیث دے دیا تھا اب میں نے اس کو حصہ نہیں دینا اور یہ کہہ کہ فوت ہو جاتا ہے پیچھے سارے بھائی اس پہن کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اببا جی کہہ کر گئے تھے اب اببا جی کی زبان پر ہارٹ آتو اور حصہ نہ دو وہ بیچاری مجبور آنسو بہاتی وہ کہتی ہے جب وہ ٹھیک ہے میں نے حصہ مارک کرنی ہے یہ اتنا بطرین اور گھناؤنا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے تو اسے سمجھ آجا ہے کہ جس نے وسیعت کی تھی وہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑا گئے اگر آپ مخلص ہیں اپنے والدین کے ساتھ یا کسی بھی بندے کے والد نے ایسے وسیعت کی ہے یا کسی کا بھی آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو بتا دیجئے کہ اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی وسیعت کرنے بڑا گناہ کے کام کی غلط کام کی کسی کا حق مار کر کوئی وسیعت کر جائے اور کوئی بندہ اس کی وسیعت کو آ کر بدل دے تو اللہ خود عالمین اس سے کوئی گناہ نہیں دے گا اس سے میرے بھائی دو فائدے ہوں گے ایک وہ جس کا حق تھا اسے حق بھی مل جائے گا اور جس نے غلط وسیعت کی تھی اس کے قلدوں سے بزن بھی فرم گیا اس کا بھار بھی ہوتا ہے اس نے جو غلط کام کیا تھا جو غلط وسیعت کی تھی اس کا بھار خطک ہو رہا ہے لیکن یہ مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہیز دیتے وقت بندہ جو اپنی بیٹی کو دے رہا ہوتا ہے اول تو شریعت نے جہیز کی کوئی شرط لگائی نہیں ہے تو ہماری اپنی مرضی ہے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اس پر پھر بھی بات کریں کہ دروس کام نہیں ہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنے چار بیٹوں کا نکاح کیا اور چاروں بیٹوں کا رشتہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ اگر کسی لڑکی نے یا لڑکی کے گھر باتوں نے ایک چمچ بھی ساتھ دیا تو ہماری طرح سے جواب ہم رشتہ میں دے رہے ہیں اور سب کا انہوں نے بغیر جہیز کے انہوں نے اپنے گھر کے اندر ان بیٹیوں کو جگہ دی اور آج الہم نے کہا چاروں کے چاروں کوش ہے اپنے بیٹیوں کے ساتھ تو کوئی بلدہ جو اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہم کہتے ہیں چل باپ پہ محبت ہے تو دے رہا اپنے بیٹی کو دے رہا اپنے مرضی اور اپنے خوشی سے دے رہا اس کا وسیعت میں سے کوئی حصہ ختم نہیں ہو جا دوسری بار جو سمجھنے والی ہے وہ بھی کہ کسی باپ یہ کہہ جانا کہ میرے فنان بیٹے کو یا فنان بیٹی کو زیادہ دے دینا یہ طریقہ اکار بھی درست نہیں یہ طریقہ اکار بھی درست نہیں ہے مثلا ایک بندہ ہے ایک بیٹا ہے اس کا حصہ بنتا ہے ٹوٹل جائدار میں سے سو رفے ہے کہ پچیس سو رفے اس کا حصہ بنتا ہے مثال کے لئے پچیس سو رفے اس کا حصہ بنتا ہے اب باپ کیوں ہیں وہ خود ہوتے وقت کہہ جاتا ہے کہ بیٹے کا میرا پچیس فیصد حصہ بنتا ہے لیکن منا پانچ فیصد جس کو زیادہ دینا ہے اس کو تیسوں پہ دے دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیئے ہے جس کا براست میں جتنا حصہ بنتا تھا اللہ نے وہ لگا دیئے ہے لہٰذا اب جو باری ہے جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیئے ہے اس کے لئے کوئی وسیعت نہیں باقی سمجھیں گے اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت لے ایک آدمی مسئلہ ذہن پہ رکھ لیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے مثال کے ساتھ اس کو سمجھ لیں اسلم ہے اس کا ایک بیٹا ہے اکرم اکرم اور ادنان اسلم کے دو بیٹے ہیں سمجھ رہی پا رہی پا رہی پا اسلم کے دو بیٹے ہیں اکرم اور ادنان دونوں کی شادیاں ہوئیں دونوں کو اللہ نے اولاد دی جو اسلم صاحب ہیں نہیں شریعت نے حق نہیں یتین پوتے کی مراست میں کوئی حصہ ہوئی ہے یتین پوتے کا شریعت نے کوئی حصہ مقرد نہیں ہے مثال سانجھ میں کہ باگ پہنے بیٹا پہنے خود ہو اور باگ پہنے خود باگ میں خود ہو تو پھر پوتے کا حصہ کوئی نہیں ہوئی ہے لیکن اگر مسئلہ یہ بن جائے کہ اسلم صاحب پہنے خود ہو گئے بعد میں انتا بیٹا اکرم فروض ہو اور اکرم کی اولاد موجود ہے تو اب اولاد اپنے باگ کا حصہ لے گی کیونکہ داتا جان پہنے خود ہوئے لیکن اگر باگ کی زندگی میں بیٹا خود ہو جائے تو اس بیٹے کی اولاد کا شریعت نے کوئی حصہ مقرد نہیں کیا لیکن انتہائی افسوس کی بارت ہے ہمارا پاکستان اسے حصہ دے گا حضارت نے اسے حصہ دے گی لیکن شریعت نے اس کے حصہ مقرد نہیں کیا اس لئے اس چیز کو ذہن میں رکھئے اگر کسی کا ایسا معاملہ بھی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے اور یہ حصہ نہ لے ہاں اگر دادا خود ہوتے پکر یہ کہہ جائے کہ میرے یتین خودتے ہیں ان کو اتنا اور اتنا مال دے دینا تو وہ اس کی وسیعت ہے اس کی وسیعت کے بعد جتنا مال میرا بھائی بچے گا وہ پھر اس کا سارا اس کی اولاد میں تقسیم کر دیا دائے گا اللہ ہوں گے اور آپ کو ان مسائل کو سمجھ لیں تو توفیق عطا فرمائے مما توفیق اللہ جسی سے